گورنمنٹ بوئیز ہائر سیکنڈری سکول کارہمہ میں آج سمڈو ایسوسیشن اور آرمی کے پندرہ رارہ کے اشتراک سے بچیوں کے لیے سیلپ ڈیفینس ایویانیس پروگرام کا اینکات کیا گیا اس موقع پر مقمہ تعلیم سے وابستہ افسران کے لیوہ آرمی افسران اور سکولی بچوں نے شرکت کی اس پروگرام کا مقصد لڑکیوں میں سیلپ ڈیفینس کے حوالے سے بیداری فیلانا تھا جسے وہ آگے جا کر کسی بھی حالات سے نمٹ سکے جسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگ نے سنی بھی ہوگی نیوز کافی مرتبہ لڑکیوں کو کنیاب بھی کرتے ہیں اور چائلڈ ابھیوز بھی ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم سیلپ ڈیفینس ٹیکنیک بولتے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سک ہوگے تو اس میں بہت ساری ٹیکنیکس آتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فر ایزامپل جو آپ کا اٹیکر ہوگا اپنینٹ ہوگا یا آپ کے نیپر ہوگا وہ کس اینگل سے آپ کو پکڑے گا حوصلے بلد کر راستوں پہ چل دے تجھے تیرا مقام مل جائے گا بڑھ کر اکیلا تو پہل کر بڑھ کر اکیلا تو پہل کر دیکھ کر تجھ کو کافلہ خود بن جائے گا آپ کا سامنے سے گھر آتوا ہے تو آپ کیا کروگا آپ ایسے بھاگنے کی کوشش نہیں کروگے آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سے ان کی رسٹ پکڑوگے ٹھیک اس کے بعد آپ کو اپنا رائٹ ہینڈ اوپر کی طرف اٹھانا یہ سٹیپ وائز میں سمجھا رہی ہوں تاکہ اچھے سے سمجھنا ہے وہاں پر آپ کو اتنا سلولی نہیں کرنا ہے وہاں پر آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر کی سارا مجھ کرنا ہے تاکہ جو آپ کا کیڈناپر ہوگا اس کو سوچنے کا بھی موقع نہ ملے ٹھیک ہے تو آپ نے لیفٹ ہینڈ سے اس کی رسٹ پکڑی رائٹ ہینڈ اپ کیا بارڈی ٹرن کی اور یہاں پر آپ کو ایل بو پر آپ کو ایل بو سٹرائک مارنی ہے ٹھیک جیسے آپ کو ایل بو سٹرائک ماروگے آپ ابزر کروگے ان کا جو دوسرا ہاتھ تھا وہ چھوٹ گیا آپ نے ماری الو سٹرائک اس کے بعد آپ نے ان کی گرنم پکڑنی ہے اور نی سٹرائک مارنی ہے 1 2 3 & push سمپل سمپل بس کچھ نہیں کر اپنی تاؤں کو تھوڑا سا ڈسٹنس مولانا بس ہمیں اپنی تاؤں کو تھوڑا سا چھوڑا اس کی تاؤں کو 4 5 6 اس کو بولتے ہیں ہم پانچ کیا بولتے ہیں اب یہ جو ہے پانچ آپ دونوں ہاتھوں سے بناو لیکٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی بنا لیا صاحب انہیں میں زیادہ کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس اپنی تاؤں کو میں یہ اس کیاں سے دفعہ دوں گا پورا ہم پورا ہم پورا ہم پورا ہم پورا ہم پورا ہم اس سلسلے میں ہمارے کارس کل پورا ہمارے کارس کل گزرتے ہیں اس میں خاص کر کر کے لئے بہت ساری مشکلات آئے دن آتے دیتیں اس سلسلے میں جو بھی انہوں نے پروگرام کے آپ کو دکھائے کہ پتانے کرے کہیں کوئی انتورٹ کسی کی لائف کے ساتھ ہو جائے تو اس سلسلے میں ہمیں کیا ڈیفنس کرنا چاہیے تو یہ ٹیکنکیں سننے اچھی طرح ہمارے فیصلے سارنے جو بھی اس کے ساتھ ہیں انہوں نے پیلکی انتریقے سے آپ کو سکھائے جہاں تک سلپ ڈیفنس کا تعلق ہے یہ بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکچر کام ڈیمو آن سلپ ڈیفنس فر گرمز پہلا ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن اب ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلپ ڈیفنس کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے کہ how to boost the students and how to boost the children because you know the children don't know why they are going to abuse where they are going to harm تو یہاں پہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم نے ان کو aware کرنا تھا کہ سپورٹس میں کی اپ جیسے کہ یہ boost ہوتا ہے اپنی کشمیر کی بات کرتا ہوں یہاں پہ اتنا سارا ہوا کر آئیم نہیں ہوا کرتا تھا لیکن آج کے دیٹ پاپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو وائلین سے جو کیا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرگرام کو ہر ایک سکول میں ہونا چاہے بیک آز اپنی کشمیر کی بات کرسکشی کے سکول میں ہونکم کی پرگرام کو کہے پرگرام کو ایٹھا گیا یہاں پہ ہمارے فپٹین آرہ میجر اشوک سر نے اور اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ انڈین سیمڈو ایسوسیشن کے فاؤنڈر مسٹر فیصل نظیر سر